اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بستری نہ کرنے کے آٹھ بڑے نقصانات اور اس سے جسم پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ناظرین جس طرح ایک دوسرے کے درمیان پیار لگاؤ خود احتمادی کا ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ کی زندگی کو کامیاب اور صحتمت بنانے کے لیے ہم بستری بھی اتنی ہی ضروری ہے ناظرین یہ سچ ہے کہ جسمانی تعلق ہمارے جسم کی ضرورت ہے جنسی طور پر متحرک رہنا آپ کو صحتمند اور تندرس بناتا ہے لیکن جب آپ مہینے میں دو یا تین بار ہم بستری کرتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے ہم بستری نہ کرنے یا بہت کم ہونے کی وجہ سے جسم میں بہت سی بڑی تبدیلیاں دیکھی جا سکتی ہیں پہلا تناؤ بڑھتا ہے اگر آپ ہفتے میں صرف ایک بار یا مہینے میں تین سے پانچ بار ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کا جسم تناؤ میں آ سکتا ہے ہم بستری نہ کرنا آپ کے ساتھی پر بھی منفی اثرات ڈالے گا اگر آپ جسمانی تعلق نہیں بنانا چاہتے لیکن اس کے باوجود آپ کے ساتھی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی پریشانی اور تناؤ پیدا ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کوئی تیسرا شخص اس دوری کی وجہ ہے اس کی وجہ سے موڑ میں تبدیلی چلچڑاپن نیند نہ آنا بھوک نہ لگنا جیسے مسائل شروع ہو سکتے ہیں جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے جسم کا مدافعت نظام آپ کو کئی سنگین بیماریوں سے بچانے کا کام کرتا ہے جب آپ اپنے ساتھی یا پارٹنر کے ساتھ جن سے تعلق قائم نہیں کرتے تو آپ کی قوت مدافعت بھی کمزور پڑھنے لگتی ہے اس سے آپ آسانی سے بیمار پڑھ جاتے ہیں ہمیسری کرنے کے جسم میں کیمیکل ایمیونو گلووین بڑھتا ہے یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو جسم کو سنگین بیماریوں سے بہتر طریقے سے لڑنے میں مدد کرتا ہے تیسرا خود سے ہچکچانا جب آپ جن سے تعلق قائم کرتے ہیں تو آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے آپ بھی اپنے آپ سے پیار کرنے لگیں گے جسمانی تعلق قائم کرنے پر جسم میں ڈوپامین نامی ہارمون خارج ہوتا ہے یہ ہارمون خوشی بڑھانے کے لیے جانا جاتا ہے یعنی یہ خوشی کا ہارمون ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں تو خود اعتمادی میں اضافہ بھی ہوتا ہے دوسری طرف جب آپ مہینوں تک جن سے تعلق نہیں رکھتے اپنے ساتھی سے دور رہیں گے تو جسم اداس رہتا ہے خون کی گردش کم ہو جاتی ہے آپ اپنے آپ پر شک کرنے لگتے ہیں کہ آپ کوئی کام کر پائیں گے یا پھر نہیں کر پائیں گے جلد بے جان اور پھیکی لگتی ہے ہم بستری کا مضبط اثر جلد پر سب سے زیادہ نظر آتا ہے ہم بستری کرنے سے جلد کی چمک بہتر ہوتی ہے ڈوپامین ہارمون کی سطح بڑھنے سے جلد چمکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب روز مرہ کی زندگی میں ہم بستری کی کمی ہوتی ہے تو جلد بے جان پھیکی اور مرجھائی ہوئی نظر آنے لگتی ہے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو سکتا ہے تب ہی جرید بائیولوجیکل سائیکولوجی میں دو ہزار سولہ کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ہم بستری کرتے ہیں ان میں بلڈ پریشر کی سطح ان لوگوں کے مقابلے میں کم تھی جو کم ہم بستری کرتے تھے اس لئے اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو تو ضرور جنسی عمل کریں دوسروں میں دلچسپ بھی بڑھ سکتی ہے اگر آپ اپنے ساتھی کو بار بار ہم بستری کے لیے نہیں رکھتے تو آپ کے درمیان فاصلے بڑھ سکتے ہیں خاص طور پر جب عورت بار بار اپنے شریکہ حیات کو ہم بستری کرنے سے منع کرتی ہے تو کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جو نئے دوست بنانے میں دلچسپی لینے لگتے ہیں اس کی وجہ زیادہ دیر تک ہم بستری نہ کرنے کی وجہ سے مایوسی کا بڑھ جانا ہے کچھ جوڑے تو اس صورتحال میں ون نائٹ سٹینڈ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں ہم بستری نہ کرنے کے نقصانات لمبی دوری کے رشتوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے پروسٹریٹ کینسر کا خطرہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ ایک مہینے میں بیس سے زیادہ بار انزال کرتے ہیں ان میں پروسٹریٹ کینسر ہونے کے امکانات کافی کم ہوتے ہیں دوسری جانب جن لوگوں نے ایک مہینے میں صرف چار سے سات بار انزال کیا ہے ان میں پروسٹریٹ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ پائے گئے ہیں اندام نہانی کے پٹے خوش ہو سکتے ہیں وہ خواتین جو زیادہ دیر تک ہم بستری نہیں کرتی ان کے اندام نہانی کے مسلس کا سخت ہونا کم ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اندام نہانی میں خون کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اندام نہانی کے ٹشو پتلے اور خوش ہو جاتے ہیں اس میں فسلن نہیں ہوتی اور جنسی تعلقات کے دوران اندام نہانی میں خوشکی محسوس ہوتی ہے اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اکثر جنسی تعلقات نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ان سے کم جڑنے کا احساس دلا سکتا ہے جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روز مرہ کے دباؤں کو سمالنے میں بہت زیادہ تعاون حاصل نہیں کرتے اور سیکس آپ کے جسم کو آکسیسٹیوسن اور انڈرو فنس جیسے ہارمون جاری کرتا ہے جو آپ کے تناو کے اثرات کو سمالنے میں مدد فرام کرتا ہے آکسیسٹیوسن آپ کو سونے میں مدد کرنے کا اضافی فائدہ ہے اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کے پاس جنسی تعلق برقرار رکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے بقائدگی سے ہمسٹری کے بغیر آپ کے اندہا میں نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹشو پتلے ہو سکتے ہیں اور جنسی تعلق کے دوران زخمی ہونے پھٹنے یا یہاں تک کے خون بہنے تک کا زیادہ امکان ہوتا ہے بقائدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتی ہے لہٰذا اس کا کم کسرس سے ہونا زیادہ نظرہ زکام اور اس طرح کی بیماری کا باعث بن سکتا ہے مطالعے میں کچھ لوگ جنہوں نے ہفتے میں ایک سے دو بار جنسی تعلق قائم کیا تھا ان میں ایک مقصود انٹی باڈی جسے ایمیونو گلیوبن اے کہا جاتا ہے کی آلہ سطح دکھائی گئی ہے جو آپ کے مدافعتی نظام میں اہم کردار ادا کرتی ہے کچھ مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں اور ایسی نشانیاں ہیں کہ سیکس آپ کے دماغ کے نیرون کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے بقائدگی سے جنسی تعلقات آپ کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے جو بہتر رابطے کا دروازہ کھولتا ہے جو جوڑے زیادہ جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو اس سے کم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکو کاروں میں شامل کرے آمین سمم آمین